تاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلو لوقدہ تم ملی ثانی افقہو قولی آج کی جو آیت ہے بہت ہی ہیوی آیت ہے ویری امپورٹنٹ آیت ہے اس کے اندر انسان کا جو بلیف ہے غیب پر اس کا اس میں ذکر ہے اس آیت میں تفصیلات سے قطع نظر کر کے اسلام کے اقائد اور اسلامی طرز عمل کا خلاصہ بیان کر دیا ہے اور وہ یہ ہے اللہ کو اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو ماننا اس کے تمام رسولوں کو تسلیم کرنا بغیر اس کے ان کے درمیان فرق کیا جائے یعنی کسی کو مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے اور اس امر کو تسلیم کرنا کہ آخر کار ہمیں اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے یہ پانچ امور اسلام کے بنیادی اقائد ہیں ان اقائد کو قبول کرنے کے بغیر ایک مسلمان کے لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم پہنچے اسے وہ بسر و چشم قبول کرے اس کی اطاعت کرے اور اپنے خسن عمل پر غرہ نہ کرے بلکہ اللہ سے آف و درگزر کی درخواست کرتا رہے اس آیت میں ان ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جامع آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کا اس میں ذکر کیا ہے رسول اور مومنین جن پر بلیف رکھتے ہیں اس کے بارے میں اور رسول انکلوڈنگ مومنین پچھلے جتنے بھی انبیاء رسول گزرے ہیں ان میں کوئی ڈیفرینشیئٹ نہیں کرتے ان کو ڈیفرینس نہیں کرتے ہر ایک کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اللہ کا جب ایک دفعہ حکم آ جاتا ہے اس کو جب وہ سن لیتے ہیں تو پھر اس کی اطاعت کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوئی پوری پوری کوشش کرتے ہیں اور جو ہے اللہ سے بخشش بھی مانگتے ہیں کیونکہ ایٹ دی ہینڈ پلٹ کے دوبارہ ریٹرن اسی کی طرف ہے اب ہم اس کا لفظ پہ لفظ ترچمہ پڑھتے ہیں میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا جاؤں گا اعوذ باللہ من الشیطان الراجم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول ایمان لایا رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما انزلا ساتھ اس کے اتارا گیا یعنی یہ قرآن جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں الیہی طرف اس کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مِن ربِّهِ پروردگار اس کے کی طرف سے وَالْمُؤْمِنُونَ اور مومن بھی کُلُن سَب آمَنَ ایمان لایا ہر ایک ایمان لایا بِاللَّهِ سَاتھ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ اور فرشتوں اس کے کے وَقُتُبِهِ اور کتابوں اس کی کے یعنی ہم نے فرشتوں کو تو دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے اس پہ جس طرح سورہ بقرہ کے سٹارٹ کے اندر ہے جو ہے کتاب کے بارے میں ذکر ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَعِبَرْفِ یعنی قرآن اس میں کوئی شک نہیں ہے اُدَلِّلْمُتَّقِينَ ہدایتا وَاسْتَ پرحزگاروں کے وَلَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ اور وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے وَيَقِيمُنَ السَّلَاةُ وَأَمِن مَا رَزَقْنَهُمْنِ فِقُونَ اور قائم کرتے ہیں ناماز اور جو ہم نے دیا ہے ان کو وہ خرش کرتے ہیں وَلَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَئِكَ اور وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں ساتھ تیرے جو اتاری گئی یہ طرف تیرے وَأُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو تُجھ سے پہلے اتاری گئی یعنی کتابیں اُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہیں فلاح پانے میں تو یہ سورہ بکرہ کے سٹارٹ کے اندر جو آیتیں ہیں وہ بھی فلاح لوگوں کی جو کامیاب لوگ ہیں سکسیسفل لوگ ہیں جو بلیف رکھتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے اور اینڈ آف سورہ بکرہ جو کہ یہ آیت ہے اس کے اندر بھی ایمانیات کا ذکر ہے وَرُسُلِهِ اور رسولوں اس کے کے کتابوں پہ مار لاتے ہیں اور رسولوں پہ مار لاتے ہیں لَا نُفَرِّقُ نہیں فرق کرتے بَيْنَ آَحَدٍ درمیان کسی کے مِرْرُسُلِهِ رسولوں اس کے سَ وَقَالُو اور کہتے ہیں وہ سَمِعَنَا سُنَا ہمْنَے وَأَتَعَنَا اور مَانَا ہمْنَے ایک دفعہ ہم نے جو احکامات اس طرح آپ ہم نے سورہ بکرہ میں کتنے سارے احکامات اترے ہیں اسی طرح وہ قرآن کی مختلف جگہوں پہ وہ راست کا ذکر ہے سود کا ذکر ہے اس کی حرمت کا ذکر ہے اس کی جو صدق کا ذکر ہے جو بھی قرآن کے اندر ذکر ہے جو احکامات ہیں اس کو سن کر اس کی اطاعت کرتے ہیں مانتے ہیں پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں غفرانک بخشش مانتے ہیں ہم تجھ سے ربنا اے رب ہمارے وَإِلَيْكَ الْمَسِيرُ اور تیری طرف لوٹنا ہے ایٹ ڈی اینڈ ہر ایک نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے جب کسی کوئی فوت ہوتا ہے کچھ شخص تو پڑھتے ہیں نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو بے شک طرف اسی کے ہم نے لوٹنا ہے ہر چیز واسطے اللہ کے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے تو اب ہم اس کا دوبارہ سے اس کی میں ریویزن کرتا ہوں آمن الرسول ایمان لایا رسول بِمَا سَاتھ اسکے کے انزل اتارا گیا الیہی طرف اس کے مِن رَبِّهِ رَبْ اسکے کی طرف سے یا رَبْ اسکے رَبْ اسکے کی طرف سے وَالْمُؤْمِنُون اور مُؤْمِن بھی کُلُن ہر ایک آمَنَ ایمان لایا بِاللَّهِ سَاتھ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ اور فرشتوں اس کے وَقُتُوبِهِ اور کتابوں اس کے وَرُسُولِهِ اور رسولوں اس کے لَا نُفَرِّقُ نہیں فرق ڈالتا بَيْنَ أَحَدٍ درمیان کسی کے مِن رُسُولِهِ رسولوں اس کے سے وَقَالُ اور کہتا ہے وہ سَمِعَنَا سُنَا ہمْنَے وَاتَعَنَا اور مَانَا ہمْنَے غُفْرَانَك بَخْش دیت ہم کو تو رَبَّنَا اے رَبْ ہمارے الَعِقَا طرف تیرے المسیر لوٹنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ آیت کل پڑھیں گے جو سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت انشاءاللہ جزاک اللہ خیر سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ اشہدو ان لا الہ الا انت استغفلوك واتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ